موسیقی السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ سائرہز میک آور سے حاضر ہوں آپ لوگوں کے لئے کیا حال ہے آپ لوگوں کا ٹھیک ٹاک ہیں میں بھی الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں اپنے ہیر سٹائل کی طرف جانے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور کلک کر دیا کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو جو ہے آپ تک جلد جلد پہنسکے اور چلتے ہیں اپنے ہیر سٹائل کی طرف آج میں آپ لوگوں کو ایک اور بریڈ بنانا سکھاؤں گی کیونکہ آج کل بریڈز کا بہت زیادہ فیشن ہے بہت فیشن میں ہیں بریڈز مائیوں مہدی اور برات وکرہ پہ زیادہ تر بریڈز ہی چل رہی ہیں اس لئے میں آپ کو مختلف بریڈز سکھا رہی ہوں تو چلتے ہیں اپنے ہیر سٹائل کی طرف جی بالوں کو ہم نے سب سے پہلے اچھی طرح سے کام کر لینا ہے اور ائر ٹو ائر پارٹیشن کر لینا ہے یہ دیکھیں یہ اپنے پارٹیشن کر لیے اور ہم نے اب ادھر سے جو حصہ تھوڑا سا ہم نے بیک کومنگ کرنی ہے وہ وہاں سے ہم ان بالوں کو بھی علیدہ سے علیدہ کر لیں گے یہ دیکھیں اس طرح ہم بالوں کو بیک کومنگ کے لیے علیدہ سے کر لیں گے جی تو ہم یہاں سے اب بالوں کو تھوڑا سا آگے سے اٹھائیں گے بیک کومنگ جو ہے وہ آپ اپنے سٹائل سے کر سکتے ہیں اگر آپ وہ زیادہ چاہیے تو آپ زیادہ بھی کر سکتے ہیں میں جو ہے بیک کومنگ بہت کم سی کروں گی یہ دیکھیں اور پھر ہم ادھر کراس پین لگا لیں گے یہ ہماری بیک کومنگ ریڈی ہے مجھے بس کم سی بیک کومنگ چاہیے تھی تو میں نے اتنی سی کر لیا اگر آپ زیادہ کرنا چاہے تو آپ زیادہ بھی کر سکتے ہیں چلیں اب ہم ریڈ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں آگے سے فریمی کے لیے آپ اگر بال چھوڑنا چاہتے ہیں تو وہ بالا چھوڑ لیں بالوں کو اچھی طرح سے کوم کر لیں چلیں اب ہم ایک سائٹ ادھر سے یہ بالوں کو پکڑیں گے اور پھر ادھر سے لیں گے اب ہم یہاں پونی کریں ٹھیک ہے یہ پونی کو ہم کس لیں گے اچھا اس پونی کے اندر اب ہم یہاں سے بالوں کو نکال لیں گے یہ دیکھیں یہاں سے ہم ان بالوں کو پکڑیں گے اور اس طرح سے نکال لیں گے یہ یہ ٹویسٹ بن گیا اسے ہم اس طرح کھول لیں گے اس کے بعد پھر یہاں سے ہم دوسری دوسری ٹائم یہ پکڑیں گے بالوں کو یہ اس طرح اور پھر ہم اس طرح بالوں کو پکڑیں گے پہلے ہم کوم کر لیں گے تاکہ بال جو ہے اچھی طرح سے نیٹ ہو جائیں یہ دیکھیں اب یہ ہم انہیں بھی پونی میں لے لیں گے اور نیچے والی پونی جو ہے اس کو بھی ہم اس کے ساتھ ہی لے لیں گے ٹھیک ہے پھر ہم اس کی بھی پونی کر لیں گے یہ دیکھیں اچھا اب ہم اس میں سے جو بال ہے نا اس کو تھوڑا سا ہم لوس کر لیں گے یہ اب اس چگہ سے ہم فنگر اپنی نکال لیں گے اور جو یہ والے بال ہیں ان کو ہم اندر کو ٹویسٹ کر دیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اسے پھر ہم جتنا ہم چاہے اسے ہم لوس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد پھر ہم پھر اسی طرح بالوں کو پکڑیں گے سائٹ سے ساتھ ساتھ ہم کام کرتے جائیں گے تاکہ بال ہمارے نیٹ کلین رہیں اور ادھر سے بھی اتنے ہی بال پکڑ لیں گے یہ اس طرح لیں گے اور نیچے جو ہماری پونی ہے اسے بھی ہم ساتھ ہی پکڑ لیں گے یہ اس طرح ٹھیک ہے اور پھر ہم اس پہ ایک پونی کریں گے اچھا پونی آپ لوس لوس کریں کیونکہ ہمیں لوس بریڈ ہی بنانی ہے یہ دیکھیں یہ اب ہماری پونی ہو گئی اب یہاں جو بال ہیں ان میں ہم اس طرح اس جگہ سے فنگر نکال لیں گے اور جو یہ بال ہیں ان کو ہم اندر سے اس طرح ٹویسٹ کر لیں گے اور پھر ہم انہیں لوس کر لیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہماری پونی بڑی اچھی سی تیار ہو رہی ہے بریڈ اچھا اس کے بعد ہم پھر یہ اگلے بال اس طرح پکڑیں گے ایک سائٹ سے ادھر سے اور ایک سائٹ سے ادھر سے اور نیچے سے جو پونی والے بال ہیں انہیں بھی ہم ساتھ ہی لیں گے اور یہ پھر ہماری پونی بن جائے گی یہ بھی ہم لوس پونی بنائیں گے ٹھیک ہے اچھا اب یہ جو اس سائٹ سے آپ کو سمجھ آ رہی ہے ادھر سے ہم پھر بالوں کو ایسے نکالیں گے اور یہ ہمارا پھر ٹویسٹ بن جائے گا یہ دیکھیں کتنے اچھی ہماری بریڈ بن رہی ہے یہ آپ بریڈ جو ہے مہنتی کی برائیڈل کو بھی بنا سکتے ہیں ہمارے لاسٹ میں بال رہ گئے انہیں ہم اسی طرح کٹھے پکڑیں گے اور پھر ہم اسے پونی کر لیں گے یہ پونی کر لی اور پھر ہم اسی طرح اوپر سے انہیں بالوں کو نکال لیں گے ٹھیک ہے یہ ہماری دیکھیں بریڈ کتنی پیاری تیار ہو گئی ہے اب اسے ہم اور زیادہ خوبصورت بنانے کے لیے اس میں آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں ہم آج اس میں فلاور لگائیں گے یہ دیکھیں یہ ہم اس طرح فلاور لگاتے جائے گے اور ایک ہم اینڈ بلاسٹ پہ بھی لگا دیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہماری بریڈ تیار ہے امید ہے آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی بہت ہی سیمپل طریقے سے میں نے آپ کو بتائی ہے بہت ہی آسان ہے یہ اسے آپ بنائیں مہدی برائیڈ پہ اور پارٹی میک اپ پہ بھی بنا سکتی ہیں مہدی برائیڈ پہ بھی بنا سکتی ہیں جس طرح آپ چاہے یہ آپ بنا سکتی ہیں بہت ہی خوبصورہ لگتی ہے اچھا یہ چیز ہم سائیڈ پہ بھی کر سکتے ہیں سائیڈ پہ کریں گی تو سائیڈ والی بریڈ بن جائے گی ہے سٹائل بلکل یہ ہی ہوگا میتھڈ اس کا سارا یہ ہی ہوگا یہ دیکھیں آپ کیسی لگ رہی ہے آپ لوگوں کو یہ بریڈ کمیٹ میں ضرور بتائیے گا تو اسی طرح کہ میرے اور بھی بہت اچھے اچھے پیارے بیارے سٹائل دیکھنے کے لئے مجھے کمیٹ میں ضرور بتاتے رہی ہے آپ کو میرے ہیر سٹائل کیسے لگ رہے ہیں تو آپ کو انشاءاللہ اور بھی بہت ایزی ایزی سے ہیر سٹائل میں بتاؤں گی تو میرے چینل کو ضرور دیکھئے لائک کریں سبسکرائب کریں اور جو آپ مجھ سے کمیٹ میں بات کرنا چاہتی ہیں تو آپ ضرور کیجئے تو آج کے لئے اتنا ہی انشاءاللہ آئندہ کسی اور ویڈیو میں اور کچھ لے کے حاضر ہوں گی تو سائلہ سمی کور سے آج کے لئے اللہ حافظ مجürdرم مجبلرم مجلب مجلب